میں مرزا ساغر سندہ جیڈی راول جنچ چڑھی میں ٹوریا سولی چم کے میرے سر کے مات کھڑھی میرے سوال ہے پیپلز پارٹی سے کہ وہ بھٹا شہید کہ جب پانچ فروری نائنٹین سیونٹین نائن کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج سپریم کورٹ بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے گی تو ہم نے بھٹو کو ریلیز نہیں کرنا ہم اس کے اوپر مارشللہ کے تحت مقدمے چلائیں گے اور ایک ملٹری کوٹ تیار تھی آج کس طرح پیپلز پارٹی ملٹری کوٹس کے حمایت کرتی ہے میں اس کے مضمت کرتی ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں اس کے بعد میں ماجرد 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 لو کانٹروورشل ، آج آئینی ترامین کے نام پر آج آئینی ترامین کے نام پر پاکستان کے یہ پیپلز پارٹی کے کلچر کے خلاف ہے یہ جمہوریت کے کلچر کے خلاف ہے ہم لوگ جو کالا پورٹ پینکے ہمیشہ آئی روٹ کمین کی مالا دستی کے خلاف لیے لڑھتے رہے ہم آج بھی لڑھیں گے چاہے اسٹیبلشمنٹ چاہے اسٹیبلشمنٹ جو وزرائی آجموں کا قتل کرتی رہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہلو ہلو کوئی بھی پرسنال بات نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی میرے جیرمن کے خلاف بات کرے گا پارٹی پولنس ڈیار ڈان یوں جو ڈان یوں ڈان یوں سنو سنو اگر سن سکتے ہو سنو اگر سن سکتے ہو تو ماترما بینظیر میں مرزا ساغر سندہ جدی راول جن چڑی میں ٹوریا سولی چم کے میرے سر کے مات کھڑی میرا سوال ہے پیپلز پارٹی سے کہ وہ بھٹو شہید کہ جب پانچ فروری 1979 کو آپ کی اسٹیبیشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج سپریم کورٹ بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے گی تو ہم نے بھٹو کو ریلیز نہیں کرنا ہم اس کے اوپر مارشاللہ کے تحت مقدمے چلائیں گے اور ایک ملٹری کورٹ تیار تھی آج کس طرح پیپلز پارٹی ملٹری کورٹ کے حمایت کرتی ہے میں اس کے مضمت کرتی ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایک منٹ مجھے باق کرنے دیں اس کے بعد میں مادرت 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 فدہ گل کا مقصود بٹر صاحب تمام اکرامرین میری بہنے بھائی ہاتھ پولٹیکل پارٹی کا میرا ساتھی میرا ورکر میں آپ کی اس ورک کو سلام پیچھ کرتی ہوں جب میں کراچی میں آئی تو مجھے سب سے پہلے میرے قائد جناب رشید رزوی کی بہت یاد آئی میں رشید رزوی صاحب کے اس سیاسی کیڈر کا حصہ ہوں جنہوں نے اس مضامتی کیڈر کی بنیاد رکھی جو ایم آر ڈی کے اندر زیاء الحق کے خلاف لڑتا رہا جو مشارف کے خلاف لڑتا رہا اور جو آج جنرل باجوہ کے خلاف لڑا اور اب جنرل منیر کے سامنے کالا کوٹ پین کے ڈٹ کے کھڑا ہے عظیم ساتھیوں بڑی بدقسمتی ہے کہ حال سیاسی جماعت کا ایبیٹیٹر ہے پیپلز پارٹی کا جنرل زیاء الحق نولی کا پرویز مشارف پی ٹی آئی کا جنرل باجوہ لیکن مجھے فخر ہے اپنے کالا کوٹ پہ اپنی کیادت پہ حامس خان صاحب پہ جن کا دشمن ڈکٹیٹر شپ ہے جو ڈکٹیٹر شپ کے خلاف لڑتے رہے مجھے یاد آ رہا ہے آئی زلفکار علی بھٹو شہید مجھے یاد آ رہا ہے گڑی خدا بخش کا وہ شہیدوں کا قبرستان جس کے اندر شہداء جو شہداء ادھر دفن ہیں ہم ان کی شہادت کا انتقام بی بی شہید کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے تو ہم حسین شہید سوہر وردی سے لے کر آج تک ہر وزیراعظم کے حق کے لیے سیولین سپرمیسی کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہے اور ہم آج بھی کریں گے میں آج امرار خان کے لیے بھی لڑوں گی میں کل زیال حق کے ایسا آٹھ سال کی عمر سے ہم لوگ اس آمریت کے خلاف باہر نکلے لیفٹ کی ہر مومنٹ میں ہم نے آپ کے اور اپنے حقوق کی بات کی اور آج میں پی ٹی آئی کی خواتین کے حقوق کے لیے بھی کھڑی ہوں اور میں ان کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑوں گی کیونکہ میں نے کالا کوٹ پہنا ہے مجھے آج بھٹو کی یاد میں وہ ایک شہر یاد آیا میں مرزا ساغر سندہ